اسلام علیکم دوستو اس ویڈے کے اندر ہم بات کریں گے کہ گوگل ایڈ سنس سے جو ہمیں رقم ملتی ہے وہ ہم کیسے نکلواتے ہیں اور کیسے اس کو نکلوا سکتے ہیں تو گوگل جو ہے وہ ہر ماہ کی بارہ طریقہ کبھی ایک آت دن اوپر بھی ہو سکتا ہے آپ کی اکاؤنٹ میں آپ کی انکم جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے مثلا آپ کے دس بیس پچاس ہزار ڈالر جتنے بھی بنیں گے وہ گوگل ایڈ سنس بارہ طریقہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا کبھی ایک دو دن اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ اپنے ایڈ سنس میں لوگ ان ہوں گے تو وہاں پر آپ کو آپ کا بیلنس نظر آئے گا لیکن یاد یہ رکھئے کہ وہ بیلنس جب تک سو ڈالر سے اوپر نہیں ہوگا آپ اس کو نہیں نکلوا سکتے مثال کے طور پر اگر آپ کے نائٹی نائن ڈالر بھی ہیں تو آپ بھی آپ جو ہے ایڈ سنس سے وہ رکم حاصل نہیں کر سکتے جب آپ کی رکم سو ڈالر سے اوپر ہو جائے گی مثلا آپ کے ہو جاتے ہیں ایک سو دو اشاریہ تین آٹھ ڈالر جتنی بھی رکم ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو پی کر دے گا ایک بھی اس میں سے پیسہ ایک بھی سنٹ آپ کا نہیں رکھا جائے گا آپ کا بیلنس جو ہے گوگل ایڈ سنس میں زیرو کر دیا جائے گا اگر فرض کا لی ایک ماہ آپ نے بیس ڈالر کمائے اگلے ماہ اب یہ تو آپ نہیں نکلوا سکتے اگلے ماہ پھر آپ کی انکم ہوگی پھر آپ کی انکم ہوگی جب آپ سو ڈالر سے کراس کر جاؤ گے تو گوگل پھر ساری کی ساری جتنی بھی آپ کی رکم ہے آپ کو پی کر دے گا یہ جو آپ کی اکاؤنٹ میں رکم آتی ہے یہ تقریب بارہ تاریخ کے قریب آ جاتی ہے ایڈ سنس اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں اور پھر جب آپ کو رکم دی جاتی وہ اس سے تقریباً دس دن بعد یعنی کہ اکیس بائیس تاریخ کو آپ کی پیمنٹ بن جاتی ہے آپ کو بھیج دی جاتی ہے جو بھی آپ وہاں پر پرائیمری پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کریں گے اس کے ذریعے جو ہے وہ گوگل آپ کو رکم سینڈ کر دے گا اب کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ بارہ تاریخ کا ان کا بیلنس جو ہے وہ سو ڈالر سوپر ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جب کیسے رکم نکلوائیں یا ہمیں کوئی طریقہ نہیں آ رہا تو وہاں بھی کو کچھ نہیں کرنا صرف اپنا پرائیمری پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کر دیں تو وہ گوگل خود ہی آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ بنا دے گا اکیس طریق کو پیمنٹ جب کرے گا تب آپ کو ایک میل کر دی جائے گی پاکستان سے رکم نکلوانے کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے بینک کے اندر ڈائریکٹ لی فنڈ ٹرانسفر کر لیں اس میں چار پانچ دن لگ جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیزیکل اڈریس کے اوپر گوگل کی طرف سے چیک مگوا لیں وہ میں آپ کو بالکل رکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کے اندر ڈاک کا نظام بہت زیادہ خراب ہے وہ چیک کہیں گھوم ہو جائے گا رستے میں پھٹ جائے گا تو آپ کو نہیں ملے گا تب آپ کے لئے کریئٹ ہو جائے گا تیسرا جو ہے وہ ہے ویسٹران یونین تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ ویسٹران یونین ہی آپ یوز کر لیں کیونکہ اس میں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دیر بلکل نہیں لگتی جب گوگل آپ کو پیمنٹ بناتا ہے تب ہی اسی وقت آپ کو پیمنٹ مل جاتی ہے اس ملک کے اندر کہیں سے بھی آپ پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم جیس کے ایزی پیسہ استعمال کرتے ہیں پہلے ہم رکم کسی کو سینڈ کرتے ہیں اس کی شناہتی کارڈ پر تو وہ بندہ اپنا شناہتی کارڈ دکھا کر اپنا میسیج دکھا کر اس کے اندر کوڈ ہوتا ہے وہ اپنی رکم میں لے سکتا ہے بلکل ایسے ہی ویسٹران یونین کے جو اجنٹ ہیں ان کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ اسے ایم ٹی سی این نمبر پوچھیں گے دس انسوں کا آپ ان کو ایم ٹی سی این نمبر دیں گے پھر ان کو یہ بتائیں گے کہ یہ رکم جو ہے گوگل کی طرف سے آئی ہے تو تیسرا آپ اس کو اپنا شناہتی کارڈ دیں گے تو وہ پانچ دس منٹ کے اندر ہی آپ کو پیمنٹ آپ کی دے دی جائے گی اس میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوتی ہے ویسٹران یونین میں اب پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ رکم جو ہے یک مشت نہیں مگوا سکتے ویسٹران یونین کے ثروح تو اس لیے چونکہ آپ تو پہلی دفعہ ہی کر رہے ہیں آپ کی انکم پانچ ہزار سے اگر اوپر ہے پھر تو وہ ویسٹران یونین سے نہیں مگوا سکتے مگر آپ اگر سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار دو ہزار ڈالر اگر چار ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر تک بھی ہے تو پھر آپ نکلوا سکتے ہیں تو میں جب بھی اپنی رکم مگواتا ہوں تو میں ویسٹران یونین کو استعمال کرتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ سہولت ہے باقی چیزیں جو ہیں میں آپ کو یہ کمپیوٹر کے اوپر سمجھاتا ہوں ناظرین گوگل آپ کو آپ کی پیمنٹ آنے سے پہلے ہی کہہ دے گا کہ آپ اپنا پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کیجئے تو آپ اپنے ایڈسنس میں لوگن ہونے کے بعد یہاں پیمنٹس کے اندر آئیں گے تو ویسٹران یونین کا ایڈ کرنے کا طریقہ کا سیکھ لیجی ایڈ پیمنٹ میتھرڈ آپ نے کرنا ہے اور اگلے صفحے کا انتظار کیجئے ابھی یہاں پر ہماری نیکسٹ معلومات آئے گی یہاں پر ہم ویسٹران یونین سیلیکٹ کریں گے اور ایک بینک کی آپشن ہوگی بینک ٹرانسفر کی اور دوسری ہوگی ویسٹران یونین کی تو ہم یہاں پر ویسٹران یونین سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ویسٹران یونین کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنا معلومات انٹر کروں گا یہاں پر دیکھئے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم اب اس کے بارے میں تھوڑا سکن فیجن ہوتا ہے لوگوں کو تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ جس کے پاس پاکستان نشناتی کارڈ موجود ہے وہی یہ ویسٹرن یونین کی پیمنٹ لے سکتا ہے جس کے پاس پاکستان نشناتی کارڈ نہیں ہے وہ پیمنٹ نہیں حصول کر سکتا چاہے آپ کسی کا بھی نام دے دو چاہاں یہاں پر آپ اپنے دوست کا بھی نام دے دو کہ تو کوئی مسئلہ نہیں دوست آپ کا پیمنٹ وصول کر لے گا جس کا بھی یہاں پر نام ہوگا اس کو ہی پیمنٹ آ جگے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا گوگل اکاؤنٹ میں نیم ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے ایسی شرط نہیں ہے یہ فرض کا لے یہاں پر ہم نے نام لکھنا ہے سید محمد اظہر سلیم انور سید محمد اظہر سلیم انور تو اب یہاں پر یہ پانچ نام ہیں تو آپ ایسا کیجئے سارے کا سارا نام یہاں پر لکھ لی فرسٹ نیمے اور جو نام کی آخر میں ہے ٹھیک ہے جی وہ آپ یہاں پر لکھیں گے مثلا سید بھی یہاں لکھوں گا محمد بھی یہاں لکھوں گا اور میں جناب والی اظہر بھی یہاں پر لکھوں گا سلیم بھی یہاں پر آخر میں انور ہے تو یہاں پر لکھ دوں گا یہاں پر کلک کر کے لکھوں گا سید محمد اظہر سلیم انڈ پر ہے انور تو انور میں یہاں پر لکھتے تھے کیونکہ یہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آپ کے نام کے انڈ پر جو نام آ رہا ہے وہ یہاں پر لکھ دی باقی سارے کا سارا نیم فرسٹ نیم میں آپ لکھ دیجئے تو اس سے آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گا یہ تھوڑا بھوتا آگے پیچھے بھی ہو تو پاکستان میں وہ صرف نام میچ کرتے ہیں کہ نام وہی آنے چاہیے اور کبھی مجھے اس طرح کا پرابلم نہیں آیا اس کے بعد آئی ایگری آئی ہیو گورنمنٹ ایشوڈ آئی ڈی کارڈ کہ میرے پاس گورنمنٹ کے طرح سے ایشو کو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو چیک لگائیے اور سیٹ ہیز پریمری میتھڈ کر کے آپ اس کو کر لیجئے سیو یہ لے جناب ہمارا ویسٹن یونین ہمارا پریمری پیمنٹ میتھڈ ایڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کچھ نہیں کرنا جسٹ ہم نے ویٹ کرنا ہے کہ ہماری پیمنٹ جو ہے وہ سو ڈالر سے اوپر چلی جائے تو ناظرین یہ آوانٹ آپ کو رقم کہاں سے ملے گی یہ پاکستان کے اندر تمام نیشنل بینک اس کے علاوہ ڈاکھانے اس کے علاوہ پرائیویٹ بینک یہ سب کے سب جتنے بھی ان کے اندر ویسٹن یونین کی سہولت موجود ہے کوئی ایسا شہر نہیں پاکستان کے اندر جہاں پر ویسٹن یونین کی سہولت موجود نہ ہو تب کہیں سے بھی یہ پیمنٹ لے سکتے ہو ناظرین آج چودہ تاریخ ہے آج ہم اپنا بیلنس چیک کرتے ہیں لیں جناب سکسٹی نائن پوائنٹ نائن ون ڈالر لیکن یہ جو پیمنٹ ہے یہ سو سے کم ہے یہ ہمیں نہیں مل سکتی ہم اگلے منت کا ویٹ کرتے ہیں اگلے منت کا انتظار ناظرین آج پھر اس سے اگلے منت کی چودہ تاریخ آج بیلنس دیکھتے ہیں واجناب ایک سو اٹھالی اشاریہ آٹھتین ڈالر تو یہ پیمنٹ جو ہی سو ڈالر سے کراس کر چکی ہے یہ ہم نکلوا سکتے ہیں ہم نے پیمنٹ میتھرڈ ایڈ کیا ہوا ہے ویسٹن یونین کا اب ہم انتظار کرتے ہیں اکیس تاریخ تک ناظرین ابھی مجھے گوگل کی طرف سے ایمیل آئی ہے گوگل پیمنٹ کی طرف سے آئی ہے آج یہ کس تاریخ ہے تو چیک کرتے ہیں یہ اس میں کیا کہتے ہیں ہمیں یہ لے جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ ایڈسنس کی کر دی ہے ایڈسنس میں ہم سائنن ہو رہے ہیں اور یہ کھل گیا دیکھیں یہاں پر ہمارا بیلنس زیرو ہو چکا ہے اور نیچے جو لاسٹ پیمنٹ ہے وہ ہے ایک سو اٹھالے شارعہ آٹھ تین ڈالر جو کہ ہماری پہلے رقم تھی تو یہ ساری پیمنٹ گوگل نے ہمیں کرنے کے بعد بیلنس زیرو کر دیا ہے اب ہمیں ویسٹن یونین کی رقم وصول کرنے کے لیے ایم ٹی سی نمبر کی ضرورت ہے وہ ویو پیمنٹ کے اندر ہم جائیں گے پہلے یہاں پر ہماری جو آخری ٹرانزیکشن ہے اس کی ڈیٹیلز ہم کھولیں گے اور یہاں پر دیکھیں اکی جون بیس بیس کو ہمیں آٹومیٹک پیمنٹ ویسٹن یونین کے تھو کی گئی تھی اس پر ہم کلک کریں گے تو گوگل ہمیں ہماری رسید دکھا دے گا یہ لیجے جناب یہ ہماری رسید ہے جس کے ذریعے گوگل نے ہمیں پیمنٹ بھیجیا تو اس رسید کے اینڈ پر جائیے تو یہاں پر ہوگا ہمارا ایم ٹی سین نمبر یہ لیجے جناب یہ ہمارا ایم ٹی سین نمبر ہے یہ نمبر ہم بینک والوں کو دیں گے اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ گوگل نے بھیجی اور ساتھ ہم اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے جو نام ہم نے ادھر دیا تھا ہمارے آئی ڈی کارڈ پر بھی سیم وہی ہونا چاہیے اب ہم اندازہ لگاتی ہیں کہ پاکستانی روپوں میں ہمیں کتنی پیمنٹ ملے گی تو آپ گوگل کے اندر جائیے اور یہاں پر لکھئے یو ایس ڈالر ٹوڈے اور پھر گوگل سرچ پر کلک کر دیجئے یہ لیں جناب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈالر کا ریٹ ہے ایک سو ساڑھ سٹھ اشاریہ پانچ ڈالر تو ہمارے پاس جتنے ڈالر ہیں ہم یہاں پر ایڈ کرتے ہیں ایک سو اٹھ تالی شریعہ آٹ تین تو ہمیں ایسٹیمیٹڈ جو دے رہا میں نے پروائیڈ کر دیا تو یہ کمپیوٹر پر کچھ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ پیمنٹ کہاں سے آئی ہے پھر میں نے بتایا کہ پیمنٹ گوگل سنگاپور کی طرف سے آئی ہے پھر انہوں نے کہا اپن اصلی شناحتی کار دکھائیے وہ کنفرم کرنے کے بعد انہوں نے ایک فارم نکالا اور مجھے کہاں اس پر سگنیچر کیجئے سگنیچر کرنے کے بعد وہ فارم میں نے کیشئر کو دیا اور کیشئر نے مجھے پیمنٹ کر دی بینک والا نے مجھے پی کیا ہے چوبیس ہزار چھ سو نوی روپے یعنی کہ جتنی میں نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا اس سے دھائی سو روپے کم تو کوئی بات نہیں زبردست ہے ناظرین چھوٹی سی ویڈیو بنانے کے لئے ہم نے تین ماہ کام کیا ہے اگر آپ ہمارے کام کو پسند کرے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اللہ حافظ